سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے فیر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف نہیں عنی المنکر کرتے رہو یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آجائے حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا وقت آجائے کہ میری امت لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو ان پر وقت ایسا آئے گا کہ وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تم سوال کرو گے تو تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا اور تم اپنے دشمن کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی اس وقت وہ قرآن کی برکتوں سے وحی کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی جب ان کے نیک دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان سے اپنی مدد کو روک لے گا اور اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دے گا آپ مجھے بتائیں گھر میں بچوں کو کیرم لا کر کے دینے والوں مجھے بتائیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گندی فلمیں دیکھتے ہوئے بھی مو کو سینے والوں اور مو کو بند رکھنے والوں مجھے بتائیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی مسجدوں میں دعائیں کی جاریے دعا قبول نہیں ہوتی کرونا جاتا کیوں نہیں جبکہ دعائیں ہو رہی ہے ایک وقت ایسا تھا کہ ادھر ہاتھ اٹھتے تھے اور ادھر دعائیں دعائیں باب اجابت الائی سے ٹکرا جاتی تھی اور ہماری مرادیں پوری ہو جاتی تھی کیا گوز پاک کے دور میں جو ہے وہ ادھر دعا ہوئی ادھر بارش ہوئی غریب نواز کے دور میں ادھر دعا ہوئی ادھر مولوگوں کی مرادیں پوری ہو گئی غریب نواز نے کہہ دیا کہ میں نے فنان کو زندہ گرفتار کروا دیا مسلمان فوج کے ہاتھوں تو وہ تین دن کے اندر اندر گرفتار ہوتا وہ نظر آیا آج یہ جلوے ہم کیوں نہیں دیکھتے مجھے بتاؤ دعا کی قبولیت کے شوقین انسان کیا یہ نہیں دیکھتا کہ غریب نواز سنجر چھوڑ کر عمر بالمعروف نہیں انی منکر کے لیے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے تھے جب وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے تو اللہ نے ان کو وہ مرتبے بھی عطا فرمائے تھے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ گوہ سے پاک نے جیلان چھوڑا اور بغداد مولا کے اندر اجنبیوں کے درمیان ڈیرہ ڈالا کیا ہم یہ ساری قربانیوں کو نہیں دیکھتے وہ تو لوگوں کو کفروں سے اسلام کی طرف بلاتے تھے اور آج ہمارا حالی ہو گئے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ہی جائے وہ سچا مسلمان نہیں بنا پا رہے ہیں اور پھر ہمارا حال یہ ہم یہ تصور کرتے ہیں ادھر زبان کھولیں گے اور ادھر دعا قبول ہو جائے گی اللہ کرے ہماری زبانوں میں وہ تاثیر بھی ہو لیکن صادق و مزدوق نبی مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دوگے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی تم سوال کروگے سوال پورا نہیں کیا جائے گا تم دشمن کے خلاف اللہ سے مدد طلب کروگے اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا اور پھر ایک مقام پر فرمایا تم پر ظالم حکمرہ مسلط کر دیے جائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آؤ خود بھی گناہ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرو اور نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اور آج ہم سوچتے ہیں یار اگر میں نے کسی کو گناہ سے روکا میرے محلے میں زنا ہو رہا ہے میں نے روکا تو کیا ہوگا لوگ تاش کے پتے کھلنے میں نے روکا تو کیا ہوگا لوگ مجھے گالی دیں گے لوگ مجھے زلیل کریں گے لوگ مجھے ماریں گے یہ ذہن بنا لیجیے اگر نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے کے درمیان لوگوں نے زلیل کیا گالی دیا تو کیا بڑی بات ہے اگر لوگ مار بھی ڈالیں اللہ کی راہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے ظالم کے درمیان مارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا درجہ تا فرماتا ہے اور اس شہید کو اللہ حضرت حمزہ امیر حمزہ سید شہدہ امیر حمزہ اور سیدنا جعفر تیار کے بیچ کے مقام میں جگہ اتا فرمائے آئیے سوچئے کہ آج ہم عزت کو ڈرتے ہیں عزت وہ نہیں جو لوگ دیتے ہیں عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتا فرماتا ہے سوچئے موسیقی